ایج is just a number عام طور پہ ہم انگریزی کا یہ محاورہ کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن اصل زندگی میں اس محاورے کے کوئی زیادہ مانے نہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایک لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایج is just a number کے محاورے کو سچ ثابت کر رہے ہیں راجوری قصبہ میں گجرمنڈی سے ڈاگ بنگلوں کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے پہ ایک چھوٹے سے کونے میں پچھلے ساٹھ سالوں سے عبدالگنیہ صاحب بطور موچی اپنی خدمت دے رہے ہیں اسی سال کی عمر ہے اور بزرگ ہیں لیکن اس کے باوجود روزانہ صبح آٹھ بجے یہاں پہنچ کر اپنے اس چھوٹے سے ٹھیلے کو کھولتے ہیں اور شام کو سات بجے تک بیٹھ کر یہاں لوگوں کو بطور موچی اپنی خدمت دیتے ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے کہ اسی سال کی عمر میں بھی یہ اس لیے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایمانداری لگن وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کمائے جانے والے پیسے سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کسی پہ بھی دار و مدار نہ رکھیں جی آپ کا پورا نام مارا نام عبدالگنیہ آپ کے والد صاحب کا نام سبانہ ہے کہاں کے رہنے والے ہیں اصل میں آپ کہاں سے آئے رجوری میں وہ بفلیاز تھا جی وہ بفلیازوں سے کوئی گزارا نہیں ہو گیا تھا پھر رجوری میں آئے کچھنی دیر پہلے آپ رجوری میں آئے ساٹھ ساتس سال ہو گیا اچھا ایک چیز کہ آپ کے پاؤں میں پرابلم ہے آپ کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے کیا ہوا تھا کب کٹا تھا کیسے کٹا تھا وہ آگ میں جل گئے تھا اس کے بعد سے آپ ایک ہی پاؤں کے سارے اپنی زندگی بتا رہے ہیں آپ ایک ہی پاؤں کے ساتھ سال چلتا ہے ویسے کتنا وقت ہو گیا ہوگا آپ کو یہ جو کام کرتے ہوئے ایک موچی کے طور پر کتنے سال ہو گئے ہوگے ساٹھ ساتھ سال ہو گیا ساٹھ سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہیں پہ یہ کام کر رہے ہیں یہیں بھائی تو کتنا گھر میں کون کونہ آپ کا کتنا کمال لیتے ہیں گھر کا گزر بسر کیسے گھر کا سر وہ مانگ کے کھاتے ہیں وہ مانگ کر سوری جاتے ہیں شام کو باپس آتے ہیں سر کے کیا کریں گے پیٹ پیٹ تو پالنا یہ کیا کریں گے مشکل نہ کام کرتے ہیں کیا کریں گے مجھے آدمی کچھ نکلیف ہوتی ہے کچھ کام ہی نہیں بن سکتا اپنے آپ میں یہ ایک مثال ہے کہ بزرگ بے شک ایک انسان ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ تھوڑی سی ذہنی طاقت رکھے تو وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکتا ہے لیکن دوسرا گھر میں بھی کچھ ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ اس عمر میں جب بزرگ لوگ اپنے بستر پہ آرام کرتے ہیں تو صبح آٹھ میں جا کے انہیں یہاں اپنے سڑک کے کنارے چھوٹے سے کھیلے کو کھولنا پڑتا ہے جناب میری ہمبر ہے پہنٹ سال آس انہیں پنجان سال پہلے جاننے ہیں یہ ایک امدرد ہے انسان ہے آس انہیں کونے چپر اور بھوڑنا کام کرانے ہیں جس لئے ساڑکولے پیسے ہوئے تھے انہیں دے چھوڑے نہ ہوئے تھے انہیں آکے تو آہنے کہ تو جاؤ جس لئے ساڑکولے پیسے ہوئے تھے انہیں دے چھوڑے بہت ہی امدرد قسم دے انسان ہیں انہیں مطلب ہے کہ بالبچہ پڑھنا لکھنا گریب ہے اور کارل کام شم کارگا گیا پیچھے تھے آپ نے ٹائم پاس کرنے اور پنجان سال بھوڑا کام کرنے اور پنجان سال بھوڑا کام کرنے آپ نے چھوڑی بنایا چھوڑی جی بیٹھے اور نیایتی شریف انسان ہے مطلب ہے کہ کوئی کسی کسیم ہے اگر میں انہیں کونوں کم کرا کرنا اگر پیسے ہیں تو دے چھوڑے نہیں ہیں تو انہیں منگے نہیں کریں ایسرہ ایک کارنا آیا چل پوچھا نے کہا ہم درد ہی تارگیزا ہوں درد ہی تارگیزا ہوں کہ ہم نے انہیں کونوں کم کرا کرنے اپنے آپ میں عبدالگنیہ صاحب ایج جسٹا نمبر کے اصل معنو میں ایک امبیسڈر ہیں ایک مثال ہیں اور یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کام کرنے کی شکتی ہے طاقت ہے تو آپ کو کوئی بھی طاقت چاہے وہ آپ کا بزرگ پن ہو وہ نہیں ہرا سکتا رجوری سے میں سمیت بارگو